امران خان میں جو پائی ہے میں دو افتے پہلے یا اٹھارہ دن پہلے میں بنیگالہ میں اس کا میمان تھا ہوں سر یہ سنیں بنیگالہ جو دوہزار اٹھارہ میں ہم دیکھتے تھے بہت فلوریشنگ تھا اس کا گھر بڑا فلوریشنگ تھا لیکن وہی سادہ اس سے بھی سادہ ماحول تھا ڈرنگرو میں جب ہم گئے تو وہاں یہ ہمارے فائنانس مزیسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں فیصل سلطان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوست کے اور دوست تھے تو وہاں پہ جب ڈسکشن شروع ہوئی کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن تھی سادہ میں ڈسکشن یہ تھی فائنانس مزیسٹر کے ساتھ کہ میں نے غریبوں کے لیے کیا کرنے ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں غریبوں کے لیے میں جب آیا ہوں تو ان غریبوں کی وجہ سے آیا ہوں مجھے رات کو نین نہیں آتی مجھے رات کو نین نہیں آتی جب ان غریبوں کو میں دیکھتا ہوں حالانکہ میں نے پناہ گائیں شروع کیے ملن لنگر خانے شروع کیے لیکن مجھے نہیں آتی ہے فائنانس مزیسٹر صاحب ان غریبوں کے لیے میں نے اپنی زندگی ان کے لیے کرنے جب اس سے فارغ ہوئے تو پھر کوئٹ پہ فیصل سلطان سے باتے ہوئی میں بڑا 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 محسوس کر رہا تھا کیونکہ میرے خان کو جب میں دیکھتا تھا پہلے بیس پندرہ سال یا دس سال پہلے اوہ بہت خوبصورت نوجوان تھا وہ ایسا خوبصورت نوجوان تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ نے اس کو بہت خوبصورت شکل سے نواز آتا لیکن اس کی شکل تو مجھے وہ بوریتیس لیے ہو رہی تھی کہ میں شوکت ترین کو اور اس کو کہتا کہ یار کہانی پہ بلائیں تاکہ ہم تھوڑا گفش اب لگا لے لیکن نہیں اس وقت بھی گفشیں نہیں سر میری حیرت کی انتہا ہوئی جب اس کا وہی پرانا نوکر جو بیس پچیس سال پہلے بنی گالا میں کام کرتا تھا ہوایا شلوار کمیس پہنے ہوئے اور پاؤں میں آوائی جوتے تھے نہ میں نے کوئی کرلے والے کو دیکھا نہ میں نے کوئی ہچکن والے کو دیکھا نہ میں نے کوئی بازو پہ چڑھائے ہوئے آسلینوں والوں کے بیروں کو دیکھا ہم جب ہم جب کانے کے ٹیبل پہ آئے اور کانا بھی سیدھا سادھا کانا تھا سر جی میری بات سنیں کانا بھی سیدھا سادھا تھا وہاں پہ مجھے گرمی لگ رہی تھی جب میں نے اپنے فائنانس منسٹر کو دیکھا تو وہ تھوڑا ذرا باری ساتھا اس کا پسینہ جو نیچے جا رہا تھا کوئی ہر کنڈیشن نہیں لگاتا میں نے کہا وہاں میرے سادھا اور ملنگ پرائیم منسٹر ان اشارہ اس میں کوئی مصیبت نہیں آسکتی آپ کے ہوتے ہوئے اب میں آتا ہوں جناب چیئر وین صاحب